پڑھیں تو آپ کے ہاں اقبال ہی جہاں جو جہاں اجتہاد کا چپٹر ہے اس پہ فرماتے ہیں کہ نائبین امام کا جو تصور ہے اس وقت نائبین امام کا تھا یہ انقلاب ابھی ایران میں آیا ہی نہیں تھا تو نائبین امام کا تصور تھا یہ مشتہدین کا ایک گروہ تھا جو اپنے آپ کو امام غائب کے نائب کے طور پر یہ گروپ تھا رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں وہ رضا شاہ پہلوی کو کہتے تھے تم بے شک جو بھی قانون بنانا چاہتے ہو بنا لو لیکن ہم نائبین امام فیصلہ کریں گے کہ وہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں اچھا اقبال اپنے اجتہاد والے چپٹر میں ریجیکٹ کرتے ہیں اس سسٹم کو کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایتھوکریٹک سسٹم ہے کیوں کہ آگئے نا اچھا اب بیچ مذہب آ گیا ایک طرح سے اور وہ مذہب ہمیشہ آتا ہے کنونشن کی صورت میں اچھا اب اس صورت میں نہیں آتا جس میں اب اجتہادی صورت ہو ہم سے اقبال پوچھ رہے ہیں یہ سوال ان سے سید سلمان ندوی سے ان کے جو خطوط ہیں ان میں علامہ کا ایک خط ہے آپ ذرا غور سے پڑھیں آپ کی لاہوریری میں ہوگا اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو سید سلمان ندوی کو کہ مجھے بتائیے کہ جب مدینے میں کہت پڑا اور عمر نے قطعہ حد کی غلے کے چور کی سزا قطعہ حد ختم کر دی یہ پاور اس نے کہاں سے حاصل کی تھی دیکھئے آپ کو پاور اس کو سسپنڈ کر رہا ہے اور اقبال پوچھ رہے ہیں کہ یہ پاور اس کو کہاں سے ملی کس جگہ خدا نے کہا ہوا ہے کہ جب کوئی امرجنسی ہو تو میرا حکوم تو سسپنڈ کر دو امرجنسی کے متعلق قانون ہے امرجنسی جس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی استرار استرار اچھا یہ جو استرار کی ہاں جی ہاں اچھا استرار میں تو حرام جو چھے ہے وہ حلال ہو جاتی ہے کھانے پینے کے متعلق زندہ رہنے کے لیے یا آپ زندہ رہنے کے لیے آپ مذہب بھی کہتے ہو میرا میں مسلمان ہے ہی نہیں وہاں استرار آتا ہے استرار یہ نہیں آتا کہ خدا کا جو سریح حکم ہے اسی کو ہی کل عدم قرار دے دو وہ تو اجتہاد کے ذریعے ہو سکتا ہے not through استرار اچھا اب کیا جواب دیا سید سلیمان ندوی نے اقبال کو کہ یہ عمر نے کیا کیا یہ عمر کا استحاد تھا تو استحاد اس کے اپنی مرضی سے head of the state کر سکتا ہے اچھا اب ایسی مثالیں بھی ہیں تو ایک مثال ہے نا ہمیں نہیں پتا اس کے نے جواب کیا دیا کیونکہ وہ محفوظ نہیں ہے جواب محفوظ نہیں ہے یہ سوال جو ہے وہ قائم ہے اس کا جواب تو اقبال پھر استحاد کے ذریعے ہی دیتے ہیں نا کہ یہ عمر کے استحادات ہیں اور جب یہ سزا یہاں نافذ کی گئی تھی تو یہاں تو منافقہ نا طریقے سے نافذ کی گئی یا آج تک کبھی دی بھی نہیں گئی اس سے بلکہ کرائم بڑا ہے تو ہمارے جسٹس کہکا اس سے سپریم کوٹ کے انہوں نے ایک بیان اخبار میں جاری کیا تھا زیالحق کے خلاف کہ جب تک تو مجھے میرے ملک کے ہر فرد کو ضروریات زندگی بیسک جو ہیں بنیادی وہ فراہم نہیں کرتا تو یہی حق نہیں پہنچتا کہ میرا ہاتھ کلم کریں اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو حکومت یہاں پر مسلمانوں کی روٹی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی وہ میرا ہاتھ کیسے کٹے گی اگر میں چوری کرتا ہوں روٹی کی قادر ہی چوری ہوتی ہے کھا ڈاکہ زنی ہو یا کچھ ہو تو وہ تو ہونی صورت تو پھر کس طرح آپ یہ کر سکتے ہو اسی طرح یہ چیزیں ہیں ساری میں یہ کر رہا ہوں کہ ہماری جو معاشرہ ہے اس پر یہ جو باتیں ہیں آہ ان پر کم از کم اگر یہ اقبال کے ہاں اس کے اشارے ملتے ہیں تو ہم نے اس پر غور نہیں کیا وہ ویل فیر سٹیٹ کا جو تصور ان کے ہاں ملتا ہے وہ ہم نے کوئی قائم نہیں کی ہمارے ہاں تو جو جنرلی آرثوڈاکس تصور ہے اس سے میں نے عرص کیا کہ جو شیخ الاسلام تھے مصر کے انہوں نے مجھے کہا کہ والنٹیریلی تم دے سکتے ہو کل اللہ کا جو حکم ہے کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ یعنی مطلب ہے یا پھر یہاں فقر آتا ہے کہ آپ اگر خود سمجھتے ہو اخلاقی طور پر تم اچھے ہو مسلمان ہو ارے اخلاقی طور پر ہم مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں جبکہ پیٹ میں روٹی ہی نہیں وہاں پر اسلامی مسلمانی کہاں کام آئے گی اس فقری اس طرح کے قہد میں رہتے ہوئے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں میں اجتہات کی لہر دوبارہ زندہ ہوگی نہیں ہے میں نہیں سمجھتا ہو زندہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی اس طرح ہمیں دیکھئے ایک بال نے چار چیزیں بتائی ہیں جن کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی خودی مستحقم ہوتی ہے وہ مسلمان کی خودی مستحقم کرنے کے لیے چار چیزوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں انہوں نے سب سے اول تو ہے جس کو وہ عشق کہتے ہیں نمبر دو ہے فقر دنیاوی چیزوں کے پیچھے اس کے حصول کے پیچھے تگہ دو کر تیسری چیز جورت اور چوتھی چیز آزادی ہے میری کئی علماء سے بھی بات چیت ہوئی ہے اس مسئلے پر کہ یہ اقبال نے جو چار چیزیں بتائی ہیں ان کے متعلق آپ کا خیال کیا خیال ہے دیکھئے میری اپنی رائے ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کا جو تصور ہے وہ اقل کو اس لیے ایمان کا دشمن سمجھتے ہیں کیونکہ اقل لا الہ سے شروع ہوتی ہے وہ شروع ہی لا الہ سے کرتی ہے وہ کہتے ہیں میں جانتا ہی نہیں خدا ہے یا نہیں ہو تو شروع یعنی یہ تو ہجاب ہے ایک طرح کا you start from ہجاب اگر کوشل محجوب پڑھیں تو داتا صاحب نے اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے کہ سب سے بڑا ہجاب جو ہے وہ خدا کو نہ ماننا ہے یعنی آپ اقل کے ذریعے شروع ہی اس بات سے کرتے ہو کہ خدا نہیں مجھے پہلے ثبوت اقلی طور پر دو کہ خدا ہے یا نہیں تو اقل تو دشمن ہو گئی نا ایمان کی کیونکہ وہ شروع ہی لا الہ سے کرتی اچھا عشق کیوں دشمن ہے ایمان کا کیونکہ عشق جو ہے وہ اسرار کرتا ہے مجھے دکھاؤ دیدار دوست وہ دیدار دوست چاہتا ہے وہ کہتے ہیں خدا تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا قرآن مجیب میں لکھا ہو تو پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے یا وہی سے بات کرتا ہے یا خواب میں بات کرتا ہے یا پردے کے پیچھے سے بات وہ تو نظر ہی نہیں آتا وہ تو رسول اللہ نے بھی نہیں دیکھا اچھا تو یہ دوسری چیز ہے جو اس کے دشمن ہو اچھا پھر تیسری چیز تجربے کو بھی اس لیے برا کہتے ہیں کہ تجربے سے جو سائنسز یا ٹیکنالوجی حاصل انسان کرتا ہے وہ ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے جو ہیوان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے تجربہ تو ہاتھوں سے ہوتا ہے ہوا سے خمسہ کو استعمال کرتا ہے اور ہاتھ استعمال کرتا ہے لہٰذا تجربہ جو ہے جو تجربی علوم جو ہے وہ بھی کفرانہ علوم ہے اس کا مطلب ہے ہوای جہاز مت بناو لاؤڈ سپیکر مت بناو پکھے مت بناو ہائر کنڈیشنر مت بناو بھئی اہلیت ہی نہیں ہے بنانے کی تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ تو سب شیطانی کام ہے تو یہی تو ہماری صورت ہے اقبال نے یہ جو چار چیزیں کہیں ہیں وہ کہتے ہیں ساتھ ہی یا میرے ایک علوم کے ساتھ بحث ہو رہی تھی وہ مجھے کہنے لگے کہ یا آپ کی یہ باتیں تو ٹھیک ہیں عشق بھی ٹھیک ہے اور یہ فقر بھی ٹھیک ہے اور جرت بھی ٹھیک ہے لیکن آزادی تو اسلامی تصور ہے ہی نہیں ہم یا تو شیطان کے غلام ہیں یا خدا کے غلام ہیں اچھا اب کہہ رہے ہیں آزادی کا تصور ہی ویسٹرن ہے مسلمان کے ہاں آزادی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے یعنی تو غلامی کا تصور ہے کیونکہ آزادی کا جو بھی اسی اقبال کے ہاں جو خودی کو کمزور اور فنا کرتی ہیں وہ قدریں ان کی برقس ہیں عشق کی کیا برقس قدر نفرت اور نفرت ہم میں ہے ہم ای دوسرے کو ٹولریٹی نہیں کرتے جو کچھ شیئیوں کے ساتھ کرتے ہیں یا جو کچھ بھی غیر مسلموں کے ساتھ کرتے ہیں نفرت عشق نہیں ہے تو نفر بھی تو خدا کے بندے ہیں اقبال نے کیوں کہا ہے اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر ہو زندیق اب ایک طرف تو یہ صورت ہے تو وہ تو صاف اس بارے میں عشق کی تو ہو گئی نفرت اچھا اب فقر کا الٹا کیا ہے امیر ہونا امارت what is the reverse of جرت خوف or what is the opposite of ازادی فقری ہاتھ پھیلانا غربت افلاس اچھا اب ساری چیزیں بتائی ہیں اقبال نے کہ یہ چیزیں کروں گے تو اس کی نفی ہوگی جو بھی اقبال نے چار principles بتائیں خودی کو مساکم کرنے کے اس کا ریورس ہم ہیں نفرت کا جذبہ ہے تو ہم اس سے سب سے آگے ہیں ایک دوسرے کو نفرت کر رہے ہیں خواہ وہ صوبائی ہو خواہ وہ علاقائی ہو خواہ وہ مذہبی ہو دوسرا کیا عشق کا تو opposite نفرت ہو گیا جرت کا opposite ڈر ہے اب اتنا خوف ہے کہ اب یہ دیکھیں کوئی بھی صاحب علم کھل کے یہ بات نہیں کر رہا کہ اس ملک کا جو قانون ہے اس کے تحت اگر آپ نے تحقیر رسول کو کی سزا مقرر کی ہوئی ہے تو جو اس کا باعث بنتا ہے اگر تم سمجھے ہو کہ governor نے یعنی سلمان تاثیر نے تحقیر رسالت کی ہے تو اس کے خلاف دعویٰ کرو کیونکہ court نے procedure ادا کیا ہے don't take the bloody dagger in your own hand and stab him یہ تو پھر قانون نہیں منانا تھا اگر خود ہی اس قسم کے لوگوں کو قتل کرنا ہے تو پھر قانون ختم کرو قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ ہی مسلمان ایک دوسرے کو قتل پہلے کر رہے ہیں اور سے تر اور کرتے جاؤں پھر قانون کیوں بنایا ہے کوئی یہ سوال ہی نہیں اٹھا رہا بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ وکلا حضرات اس کی defense کے لیے کٹھے ہو رہے ہیں اور آگے دفتر کے دفتر باندھ رہے ہیں مجھے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ اس پر کمنٹ کرو میں نے کہا میں تو نہیں کرتا میں نے کہا مجھے اپنی جان عزیز ہے بھئی میں پاکستانی ہوں why are you over estimating me میں اس کی ضرورت نہیں کر سکتا مجھے تو بڑا ڈار ہے میں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مقدم سمجھتا ہوں تو اسی بات کے سبب یہ میرا جواب ٹی وی چینلز کو تھا میں نے کہا میں نے کہا میں اس بات کا کمنٹ نہیں کرنا چاہتا اے جی علامہ صاحب گئے تھے علم دین کے سارے سارے میں نے کہا وہ وہ اور وجہ تھی اس کی وجہ سے تو پاکستان بنا ہے میں نے کہا وہ تو پاکستان بنانے کے لیے تھا نہیں تو علم دین who the hell would care for an علم دین تو صرف اس وقت سے جو مسلم جو آپس میں تناقص تھا اس کی سبب اس کو highlight کرنا تھا اور جو بھی موقع ملتا تھا highlight کیا عجیب و غریب بات جو بڑی دلچسپ ہے وہ قائد اعظم کے arguments ہیں وہ judgment آپ پڑھیں ذرا قائد اعظم کا argument یہ نہیں تھا کہ اس نے آہ توہین رسالت نہیں کی قائد اعظم کا argument یہ تھا کہ یہ توہین رسالت اتنی personal provocation ہے کہ اس provocation کے تحت اس کو lesser penalty ہونی چاہیے age کا بھی نہیں اٹھا ہاں یہ ہی اٹھا تھا age کا تو خیر ہے لیدہ نا یہ تھا main major نکتہ یہ ہی تھا کہ یہ provocation ہے اچھا لیکن اس کے ساتھ ایک جو نقص کی بات تھی یہ بات اس لیے نہ چل سکی کہ اس میں یہ تھی کہ جو اس نے نے نکالا تھا نا یہ argument قائد نے اس میں یہ جو علم دین تھا اس نے پہلے جو ٹرائل کورٹ تھا اس کے سامنے کہا ہوا تھا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کس نے آ رہا ہے یہ denied the charge کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کس کا چاکو ہے میں نے تو میں تو دیکھا ہی نہیں یہ شخص کو جس کو مارا ہے کسی کے کہنے پہ گئے تھا وہ کوئی جو وقیل اس کا ہوگا اس کے کہنے پہ اس نے کہا کہ deny کرو totally اسی پہ اس سے کہا پہلے کیوں نہیں کہا یہ جج دو جج بیٹھے ہوتے دونوں انگریز سے انہوں نے قائد اعظم کو کہا کہ یہ تم نے پہلے کیوں نہیں کہا اس نے تمہارے client نے so apparently that is how it is وہ argument نہیں چلا سوال یہ ہے کہ یہاں جو جیسے شریف صاحب گئے ہیں ہمارے former chief justice اور ان کے ساتھ اپنا آفتافر ہاں یہ سارے اسی لیے گئے ہیں کیونکہ یہی argument وہاں اٹھانا چاہتے ہیں کہ یہ provocation ہے اس کو lesser penalty کریں یہی ہوگا دو چیزیں ہیں ایک تو یہ argument اٹھائیں گے کہ court terrorism کے تحت اس کو try نہ کرے دوبارہ trial کرو اور دوسرے یہ اٹھائیں گے کہ it should be lesser penalty اب یہ اب تیع کرنے کی بات یہ کہ اس کے متعلق پہلے کوئی case law ہے یا نہیں اس طرح کی you see trial کہ میری میں criminal judge تھا میری میری متعلق مشہور تھا کہ I am an equiting judge ہمیشہ آزاد یعنی مطلب lesser penalty قتل کا بہت کم فانسی کا بہت کم حکم دیتا تھا لیکن میرے سامنے بھی اگر اس قسم کا case ہو تو mensoria جس کو کہتے ہیں جدید jurisprudence میں mensoria ہاں kindle mind وہ اس کا جواب provocation کے ذریعے یہ نہیں ہو سکتا کہ provocation اتنی گہری ہو کہ mensoria بنانے میں اس کو شامل کیا جائے mensoria is attentional determination for murder اب یہ depend کرتا ہے کہ کس حد تک آپ اس کو اس قانون کے تحت prophet کی حرمت کے تحت لاسکتے ہیں it would depend this will be a new judgment سب ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اجتہات کی راج جو ہے اس پر چلتے میں مسلمان نظر نہیں آتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی مسلم معاشرے میں جدید جمہوریت بھی پنک سکنے کے امکان ہیں فیلحال تو اس کی کوئی اثار نظر نہیں آ رہے کیونکہ دیکھئے جمہوریت کسی مسلم معاشرے میں اگر ہے تو وہ ایسے معاشرے ہیں جن میں جمہوریت کامیابی سے چل رہی ہے وہ ایسے معاشرے ہیں جن میں پاپولیشن میں مسلمان تھوڑا سا اضافی ہے مکسٹ معاشرے ہیں مثلا یہ ساؤتی اسٹیشیا میں انڈونیسیا وہاں پہ انہوں نے نکاح ہی کو تصور کیا گیا ہے کہ اگر مسلمان عورت بھی کسی غیر مسلم سے شادی کرے تو وہ بھی نکاح ہی تصور ہوگا یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اس کا دوسرے کا مسلمان ہونا ضروری نہیں یعنی بس یہ وہ غریب قسم کی ریفارمز انہوں نے کی ہیں کیونکہ اس میں ان کا معاشرہ اس قسم کا ہے کیونکہ اس میں نان مسلم سے کافی تعداد میں ایک تو انڈونیسیا ہے دوسرا ملیسیا ہے جہاں پہ جمہوریت کامیابی سے چل رہی ہے باقی اور جگہ پر اگر جمہوریت چل رہی ہے تو وہ ترکی ہے اب جو خاص طور پر اس کی پوزیشن ہے جس طرح انہوں نے فوج کو ایک طرح سے شکست دی ہے کیونکہ میرے زمانے میں اسی پارٹی کو اے اور نام سے نام سے تھی اور مجھے انہوں نے بلایا تھا میں نے کافی ٹور کیے تھے تو اس وقت جرنیل گورنر تھے اور گورنر نے مطلب ہے مجھے ذرا کچھ ایمبرس کیا یہ کہہ کہ تم کس مشن پر یہاں آئے ہوئے ہو تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ he tolerated me because i was from Pakistan and لیکن وہ پارٹی جو تھی وہ ختم کر دی گئی اس کو مارے گئے جو بھی تھے لیڈرز لیکن اب جو ہے وہ وہی پارٹی کا دوسرا نام کے تحت آئی ہے اور یہ کافی successful ہیں لیکن دیکھئے انہوں نے اور میں باسنیا بھی بھی گیا ہوں دونوں نے سیکلرزم قبول کیا ہوا ہے اور دونوں مسلمان ملک ہیں اچھا دونوں مثلا باسنیا کو انہوں نے یورپین یونین میں شامل نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ سیکوزی نے جو فرانس کا پریزیڈنٹ ہے اس نے کہا تھا کہ یورپین یونین is a christian club only christian can become members so دیکھ لیں سیکلرزم کو بھی متعلق جو بھی آپ نے ترجمہ کیا ہوا لا دینیت یہ غلط ہے اچھا اب رہ گیا یہ ملک ترکی ترکی secular state ہے باسنیا بھی secular state ہے بیسے باسنیا تو وہاں چھوٹی سی state ہے بلکہ وہاں بھی عجیب و غریب واقعہ ہوا وہاں کا جو شیخ الاسلام ہے وہ ڈاکٹر فضل الرمان کا طالب علم تھا اچھا اور بڑا اقبال کا حامی اور مجھے کہنے لگا کہ آپ تین مہینے کے لیے آگے یہی لیکسر جس طرح میں آپ کر رہا آپ کے ساتھ یہی لیکسر آپ یہاں ہماری سرائی ہے وہ یونیورسٹی میں دو میں نے کہا میں تین مہینے تو ملک سے باہر رہنا پسند نہیں کروں گا لیکن apparently وہ مجھے یعنی گلی کے طور پر کہنے لگا دیکھو یہاں پر تین لوگوں نے اپنے ادھارے قائم کی ہیں اور ہمیں مسلمان کرنے آئے ہیں میں نے کہا وہ کون ہے ایک سعودی ارابیہ ایک عمدی اور تیسرے جماعت اسلامی کہ یہ ہمیں مسلمان کرنے آئے ہیں میں نے کہا what do you think of them شیخ الاسلام کو میں نے کہا تم ان کے متعلق کیا سوچتے ہو he had very adverse remarks about سعودی ارابیہ and their thinking about the عمدیہ and about جماعت اسلامی تینوں کو اس شخص نے ریجیکٹ کیا وہ کہنا نے کہا یہ کیا ان کی حصیت یہ ہمیں مسلمان اسلام سکھانے آئے ہیں اور ہم نے یورپ کی سرزمین میں اسلام کا جھنڈہ گا رہا ہے ان کی اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی گی یا کر سکیں اب یہ دیکھئے اس کا جو proud یعنی لینا تھا اور کہنے لگا کہ ہم کسی کی یعنی ہم جو اس سے پہلے تھے یعنی ترک ہم نہیں ہیں they denied themselves being Turks میں نے کہا تم کون تھے پہلے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو کہنے نے کہا جی ہم تو نیسٹورینز تھے اچھا اب نیسٹورینز عیسائیوں کا وہ گروپ ہے جو حضرت عیسیٰ کی کیا کروس چڑھانے پر سلیب سلیب مسلب کرنے سے کرنے سے پیشتر اٹھا لیا گئے تھے جو ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے متعلق وہی نیسٹورینز کا تھا بلکہ عیسائیت کا تقاضی نیسٹورینز کا تقاضی یہ ہے کہ محمد نے اسلام میں یہ ہمارا نیسٹورین تصور لیا ہے اچھا وہ کہنے لگے کہ ہم نیسٹورینز ہیں ہم نے اسلام ترک جب آئے ہیں تو اس لیے قبول کیا کیونکہ ہمارے ہاں تو پہلے ہی ایک خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ کو مسلوب نہیں کیا گیا وہ پہلے اٹھا لیا گیا اس لیے ہم نہیں اچھا اب یہ ان کا بڑا میرے پاس اس کی کوئی ہسٹری پروف نہیں ہے کہ نیسٹورینز ہے یا نہیں نیسٹورینز سارے مصر میں تھے بہرحال جو بھی ہے لیکن اپیرنٹلی this is what he said کہ یہ ہمیں مسلمان کرنے آئے ہیں جمہوریت مسلم واشنہ میں پنت نہیں پا رہی یا پنت نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سارے تخیل ہیں نا اقبال کے فی الحال تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے کوئی دیکھئے نا آپ مثل یہ کہنا اقبال کا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں اسی قسم کی ترقی جیسے کہ مغرب میں ہے یعنی سائنسز میں اور کلیم کرتے ہیں کہ یہ ترقی ہم نے کی ہے موجد سائنس کے مسلمان ہیں پروف کرتے ہیں ریکنسٹرکشن لیکچرز میں پروف کرتے ہیں کہ حکمات حکمت میں بھی مسلمان آگے آگے تھے میڈیکل سائنسز میڈیکل سائنسز امپیریکل سائنسز ان ساروں میں وہ بتاتے ہیں کس طرح جس وقت یورپ خواب غفلت میں تھا تو ہم نے انھی چیزوں کی بنیاد رکھی تھی اور جب ہم سو گئے ہیں تو یورپ آگے ترقی کر گیا اچھا پھر کہتے ہیں یہ چیزیں جو یورپ سے آپ لے لو تو کسی غیر اسلامی تمدن سے یہ چیزیں مستعار لینے کے مترادف نہیں بلکہ یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم نے ان کو دی تھی انہوں نے آگے ترقی اس پر کر دیا یہ اسی سٹیجے ان سے لے لو اچھا اب یہ دیکھیں کس طرح جاپان جیسے ملک یا کوریا جیسے ملک یا چین جیسے ملک بھاگے پڑ گئے ہیں اب وہ بھی اسی قسم کی چیزیں بنا رہے ہیں کہنیو امیجن جاپان ایک اس قسم کا روبٹ بنا رہا ہے جو سوچ بھی سکے یعنی کمال ہے نا یعنی ایسا روبٹ بننے کی توقع ہے جو سوچ بھی سکے اچھا اب وہ تو وہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ہم ابھی تک ماضی صحیح نہیں کر پا رہے ہیں ہم وقت کو تصور کر رہے ہیں کہ جامد ہے یہ چلی نہیں رہا یہ بے ہی نہیں رہا دریاں تک سب میں اسی کو ریس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اجتحات نہیں ہو رہا یا نہیں ہونے کا امکان جمہوریت نہیں پندر سکتی مسلمان پچھلے پندرہ سو سال میں کوئی اسلامی نظام قائم کرنے میں نقام رہے تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں کا مقدر آئندہ کیا ہوئی میں تو یہی سمجھتا ہوں میں تو ایک طرح سے بڑا مایوس آدمی ہوں I'm not like علامہ صاحب چونکہ وہ تو ان کے سامنے تو ایک مردہ قوم تھی انہوں نے اپنی طرف سے جگانے کی کوشش کی خودی کا فلسفہ پیش کیا جس کو آپ تسلیم ہی نہیں کرتے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹڈوں تسلیم کرنا وہ نہیں کرتے آپ خودی کو جو اقبال کا تصور خودی کا ہے اس کو آپ نے قبول نہیں کیا آپ تو خودی مارنے کے قائل ہو اور ہمیشہ مارتے رہے ہو یہی ساری وجہ سے ہم تو صوفیاء کی وجہ سے مسلمان ہوئے یہ تو ہندو رہتے ہمیں علماء نے مسلمان نہیں کیا تبلیغ سے مسلمان نہیں ہوئے ہم محبت سے ہوئے ہیں جو مظاہرہ ہمارے سامنے یہاں کے صوفی آرڈرز نے کیا محبت نے زیر کیا ہے ہمیں اسلام کی طرف نہیں تو میرے والدین جو بزرگ تھے وہ تو برہمن تھے ہم اس لیے مسلمان ہوئے جو اپنے محبت سے ہماری طرف دیکھا ہے ہم نے اسی طرف کوئی آپ کا جواب دی ہے اچھا اب اسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے فیوچر مجھے نظر نہیں آرہا کیونکہ مجھے ایسے بار بار کسی وقت خیال آتا ہے رات کو سوتے وقت نیند نہیں آتی اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم ماتوب ہو چکے ہیں اللہ کی نگاہ میں یہ جس طرح کے طوفان اور یہ جو وبائیں اور جس طرح کے زلزلے آ رہے ہیں یہ اسی طرح آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو جسی طرح وہ پرانی اقوام کا ذکر ہے جو ختم ہو گئی یا برباد کر دی گئی اسی طرح کہیں ہمارا حشر تو نہیں ہو رہا چونکہ یہ نہیں ہے کہ خدای آقام کو ہم جواب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جی ہم خدا کے جو آقام ہیں ان کی ان کو ان کو ان کی پیروی نہیں کر رہے ہیں ان سے منرف ہو رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کی پیروی جس طرح کی جانی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے اور وہ اشتہاد ہے اور یہی وجہ ہے جو ہم پر عطاب الہی نازل ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس طرف آ نہیں رہے ہم پیچھے رہنے والی قوموں کی طرح رہ گئے ہیں look at it take the example of different اقوام اس وقت دنیا میں جو قومیں ہیں مجھے یہ احساس سب سے پہلے دو سال ہوئے میں چین گیا اور وہاں مجھے یہ احساس ہوا پچھلی مرتبہ میں چین گیا تھا تو موسی تنگ زندہ تھا تریسٹھ میں گیا تھا اب میں اب کوئی میرا خال ہے دو سال ہوئے یا تین سال ہوئے میں گیا تھا ہم لوگ شنگائی میں گئے شہر میں اور میں جس طرح اس شہر کو میں نے پہلے انیس سو تریسٹھ میں دیکھا تھا لیکن اب جس طرح میں نے اس کو دیکھا میری اقل دنگ رہ گئی چونکہ وہاں پر آپ اندازہ کریں ہم جس ہوتل میں مقیم تھے ہم اس وقت تھیں ساتھویں یا آٹھویں منزل پہ تھے اس ہوتل کے اور ہماری کھڑکی کے باہر سکائی وے تھا اور وہاں پر ٹریفک جام ہوا ہوا تھا آپ تصور کریں اس کائی وے ایک نہیں تھا دو تین تھے یہ سکائی وے جو تھا جو میری کھڑکی کے باہر تقریباً مجھے نظر آ رہا تھا اس پر موٹریں کھڑی ہوئی تھی جام ہوا تھا ٹریفک جام اچھا اس سے آپ تصور کریں کہ یہاں پر آئندہ جو جنگ ہوگی وہ نیکولیری ہو سکتی ہے وہ اور ہوئی نہیں سکتی کیونکہ اس قسم کے شہروں کو اور کسی طریقے سے تباہی نہیں کیا جا سکتا آپ نیو یورک بھول جائیں گے کوئی اس قسم کے جو شہر ہیں آپ کوئی یاد نہیں رہے گا جو آپ دیکھیں اگر اس قسم کی شنگائی کو آپ دیکھ لیں اس کا مطلب یہ ہے وہاں ہماری جو گائیڈ تھی she was a young lady ایک زمانہ تھا اس وقت میں 63 میں گیا تھا تو ہمیں دیوارے چین دیکھنے گئے تو کوئی دس گیارہ سال کی بچی تھی جو ہمارے ساتھ تھی تو وہ موٹر میں میرے ساتھ بیٹھی تھی مجھے کہنے لگی کہ show me your hands have you got stars in your hands میں نے اس طرح ہاتھ سے لکھایا کہ کہ you have no stars in your hands look at my hand i have got stars اچھا اس کے یہاں گٹھے پڑے ہوئے میں نے کہا how have you got stars how have you earned these stars کیوں میں گوڑی کرتی ہوں میں بیچنے باتتی ہوں میں یہ کرتی ہوں میں وہ کرتی ہوں میں اسے کہا اگر فرسکرو بارش نہ ہو تو کیا تم خدا سے دعا کرتی ہو اس کا جواب تھا کہ ہم بھیک نہیں مانگتے ہم خدا سے دعا نہیں کرتے ہم کسی خدا کو نہیں چاہتے ہم بھیک نہیں مانگتے ہم زمین کھود کے پانی نکال لیتے ہیں this is the answer of the girl یہ ہم 63 کی بات کر رہا ہوں اب میں نے اس جو ہماری گائیڈ تھی وہ لڑکی تھی اس سے میں نے پوچھا مجھے بتاؤ تم خامند کو تم چھادی شدہ ہو کہنے لگی ہاں i'm married میں نے کہا تم جب خامند تمہارے ماں باپ range کرتے ہیں marriages یا تم خود تلاش کرتی ہو خامند تو کہنے لگی وہ تو پرانے زمانے کی بات ہے جب ماں باپ تلاش کرتے تھے خامند لڑکی کے لیے ہمیں تو خود تلاش کرنا پڑتا ہے خامند کالج میں اسکول میں یا جہاں بھی ہو میں نے کہا تم خامند میں کیا توقع رکھتی ہو کہ کیا اس میں خوبیاں ہوں جو تم سمیتی ہو شادی کے قابل تو اس نے جواب دیا یہ وقت کے ساتھ باتیں بدلتی رہی ہیں انگریزی میں بات چیت کر یہ وقت کے ساتھ بدلتی رہی ہے میں نے کہا مجھے بتاؤ ماں کے زمانے میں کیا تھی اس زمانے میں کیا کرائیٹیرین تھا جب تم خامند کی تلاش تمہاری ماں یا پر نانی دادی کر رہی ہوئی تو اس نے جواب دیا اے وچ گھڑی دوسری چیز ون روم اپارٹمنٹ تیسری چیز بائسکل میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا کینلی گی گھڑی ٹو رومز اپارٹمنٹ اور موٹر سائیکل اور تیسری چیز کرتے کرتے وہ اب ہو گئی کہ ایک آر تھری روم اپارٹمنٹ with kitchen and separate bathroom ٹی وی and radio and watch watch جو ہے وہ throughout common ہے اور میں نے اس سے پوچھا میں نے پوچھا کہ آگے کیا سوچتی ہو کہنے گی آج Rolex watch rolls royce as car a villa as a house میں نے کہا وہ کب ہوگا کہ in 25 years اچھا میں نے کہا why watch is common وہ کہہ رہے لگی so that we don't waste time اچھا اب یہ دیکھیں یہ لڑکی جو کہ guide ہے from the ministry of culture وہ ہمیں tour کر آ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ گھڑی جو ہے وہ بڑی مقدم اور چیزوں کی طرح گھڑی is one of the most essential features of modern living this is what she was trying to tell me اور ہمارے ہاں جو بھی جلسہ کرتے ہیں وہاں پر وقت کے سید وہ شروع ہی نہیں ہوتا تو یہ وقت جب جو کم وقت ضائع کرے اور پھر جس سے کوئی کہہ لیجئے تخلیقی کام بھی نہ کر سکے یہاں